جستگیر اسکول بلوک نائن ہے یہ کچھ لڑکے آئے تھے یہاں پر اور انہوں نے یہ سارے بیلڈ بوکس اس جگہ بھی اور دوسری طرف بھی توڑے ہیں یہ بوری کیا بوری رکھو یہ بوری میں کیا وجن ہم لوگوں نے چونتیس ہزار بورڈ لے کے ہم جی چکے ایمکیوم پاکستان جو ہے اس سے ہم نے ستائیس ہزار کی لیٹ لیئے یہ فارم فورٹی فائن میرے ہاتھ میں ہمیں روکا جا رہا ہے آرو آفیس کے اندر نہیں جانے کیا جا رہا ہم نے یہ ملکشن بہت بڑے مادر سے جیتا میرے پاس یہ فارم فورٹی فائن پڑے ہیں سارے ہماری کوئی پنچالی سے پچاس ہزار روٹوں گی لیٹ پتہ چلائے سے جناب میرے اس کا آرنے کا نوٹفکیشن ہوا ہے میرے پاس یہ فارم فورٹی فائن ہے اس میں خالد مبور صدیب صاحب کو توڑا نو وٹ پڑے ہیں جس کے بارہ وٹ ہیں تین وٹ ہیں اس کو جیتا دیا گیا ہے رات گئے تھا کہ یہ بلکل اُلٹ ریزلٹ آرہے تھے رہانہ ڈار صاحبہ اس کو لیٹ کرتی دکھائی دے رہی تھی اس کا 99% ریزلٹ اناؤنس کے اقرار نہیں دس بار تو اس ہلٹی کا ریزلٹ اناؤنس کیا دکھانے خدا میں حیرام ہوں اس بات کے اوپر مجھے تو اب تجھے شرمندگی ہوگی میں سارے پاسس کو الیکشن کہوں بھی اسلام علیکم ویوورز نام ہے میرا کاشیف شہری اور آپ اس وقت دیکھ رہا ہے سکرین ریوز مہر ساتھ موجود ہیں زوار یاور جی تو بھی ورس آج کی ویڈیو انتہائی بہترین قسم کی ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ کچھ عرصے قبل پاکستان میں جو ہے عام انتخابات ہوئے جنرل الیکشنز جیسا کہتے ہیں کہ نو فوروری کو جو ہے اس کا دن رکھا گیا تھا اور آپ تمام ہم دونوں نے بھی حق کے رائدہی کا استعمال کیا ہے اور نتائج آپ کے سامنے ہیں کہ کس کو کتنے ووٹ ملے ہیں لیکن جسے ہم شفاف انتخابات کہہ رہے ہیں زوار اس میں بہت سی شفافیت سامنے آئی ہیں میں چاہوں گا کاشیس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ آپ نے لکھا تھا اپنی پوست پر جملہ جو میں نے رکھا تھا کہ جس ملک میں نوی اور دسوی جماعت کے انتہانات شفاف نہیں ہوئے تو اس ملک میں انتخابات کیسے شفاف ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں بلکل اگر ہم دیکھیں اور نہ صرف چلیں انتہان تو پھر ایک پڑی لکھی بات ہو گئی یہاں پہ اگر آپ ایک چھوٹے سے ریڑی والے کے پاس جائیں گے تو وہاں نابتول میں کمی اور اس طرح کی چیزیں بہت عام ہیں بہت افسوس کا مقام لیکن ایسا ہے تو جب ہم خود ہی ایسے ہیں تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ بھی مطلب ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں اب نہ جانے یہ سسٹم کب بدلے گا کب بہتری آئے گی کیا یہ اسی طرح معاملہ چلتے رہیں گے آج کی ویڈیو کا مقصد ہے کہ کچھ الیکشنز کے دوران کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں کچھ حلقوں میں جس میں دیکھا گیا ہے کہ بدنظمی ہوئی ہے تو ان ویڈیوز کو ہم دیکھتے ہیں اور اس پر تفسرہ کریں گے اور اپنا رییکشن ریکوڈ کروائیں گے یہ تو وہ ویڈیوز ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی ویڈیو ہو جو ہم نے نہیں دیکھی تو اب ہم ایک کمنٹس کے دوران سکتے ہیں بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں دیکھیں ہمارا اس وقت فون بھرا گوا ہے کاشم تو ہم ان میں سے کچھ ویڈیوز پہ اپنا لائیو رییکشن جو بھی ہوگا وہ ریکارڈ کریں گے لیکن کافی ویڈیوز ایسی ہیں جو لٹری میں کھول کے بھی نہیں دیکھ سکا کیونکہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اینیویز لیکن پھر ویڈیو یہ پہلی ویڈیو یہ پہلی ویڈیو جی پہلی جنگلا توڑ دیا بھائی سب سو مندو کہل ہے نے یہ مندو کہل پہلنک دبو کا پروگرام تو وڑ گیا اور یہ نمائندہ کھڑا ہوا ہے یہ نمائندہ ہے مندو کہل صاحب خود نمائندہ لوگ کیسے ان کے ساتھ اچھا میں اس والی ویڈیو پہ ریکشن دینے چاہتے ہیں اس سے پہلی بھی ایک ویڈیو جو ہم نے اس کا اشیات آج نہ کر پائیں جس پہ بقول ان کے کنڈیڈیٹس کہے تھا کہ مصطفا کامال صاحب کے ساتھ کچھ لوگ آئے تھے آتوں میں تھیلے بھر کے انہوں نے جالی وارڈز ڈالے ہیں اس کے بعد مندو کہل کی ٹیم گئی ہے اور انہوں نے اس طرقے توڑ پھور یہ میرے خیال میں پہلے اس کی ویڈیو ہے یہ کچھ کہاں ہے پولیس کہاں ہیں رینجرز یہ میرے خیال میں اس سے پہلے کی ویڈیو ہے جو ہم نے اس سے پہلے دیکھی چلے اور آگے بڑھتے ہیں یہ صاحب کیا یہ صاحب کیا کر رہے ہیں اسلام علیکم میں اے وقا سکوال میں بی ایس نائن سیلوں سے ہم لوگ پاکستان تریفت سے ایمیگر کے نشان سے ہم لوگ چونٹی سکوٹ لیتے کے ہم جی چھوٹے ایم کیوں پاکستان جو ہے اس سے ہم نے ستائیس ہزار کی ویڈیو ہے ستائیس ہزار کی ویڈیو ہے کدھر ہمیں روکہ جا رہا ہے آرو آفیس کے اندر نہیں جانے جا جا رہا ہے یہ تو رو جائے گا اس سے مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے میں ان کو رولاؤں گا تو ایسا ہی لگ رہا ہے پاکستان کے الیکشن زوار جس کی لاتھی اس کی بہنس آپ کسی کے لئے بوریت ہیں نا آج آپ اچھے ہوگے جس طرح اس وقت کا ایک میوزیکل چیئر بنا ہوا ہے تو مجھے سیاست بہت زیادہ فنیرباہ مجھے سیاست بہت زیادہ گا کسی تختلاف رائے پہما this ATE ہیں کہ ووٹ کو عزت دو سوچنے والی بات یہ بھی ہے کہ ہمارا نظام ایسا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ 100% کبھی ہو سکتا ہے کیونکہ جتنا وقت دیا جاتا ہے اس میں کبھی 100% جتنے پاکستان کے لوگ ووٹ دینے کے قابل ہوتے ہیں مطلب جو ریجسٹرڈ ہوتے ہیں وہ بھی شاید ووٹ نہیں دے سکتے لیکن پھر بھی ان کے ووٹ ڈل جاتا ہے اس ویڈیو میں صاحب کیا کہنا ہے پلیس والے سے رگڑے میں آگئے میڈیا پر چلنا چاہیے میڈیا پر چلنا چاہیے میڈیا پر چلنا چاہیے میڈی نمبر ڈالو بہت برے آلات ہیں ہم کی دیر ہے یہ دو وہ ویڈیوز ہے جو کراچے سے وائرل ہوں گئی اس کی سندھ اور پنجاب اور کچھ ہوا ہوں گا اچھا بہت سارے لوگ نیٹ وڈک سے نہیں نہیں بہت سارے لوگ جو کسی پارٹی کو اس طرح بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم نے دانلی نہیں کی somebody never know کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ان کی طرف سے بھی کسی نہ کسی صوبے میں کچھ نہ کچھ ڈانگی ہوئی صبح ہی نیوڑنو کیونکہ ادھر کی کوئی ویڈیوز نہیں آئیں تو یہ بڑا افسوس نا کاشف یہ کیا صورتحال ہے یہ خاتون کیا کیا ہے یہ مندوخیل والے یہ جس میں پہلی کی مدیو ہے یہ بھوڑی میں کیا ہے وہ بھوڑی میں کیا ہے یہ بھوڑی میں کیا ہے وہ بھوڑی ہے یہ بھوڑی میں واقعی میں آپ الیکشن دیکھنے کے لیے کس طرح بھوڑی لے کر دل جا سکتے ہیں گیٹ بند کرتے ہیں یہ بھوڑی میں کیا تھا بھوڑی اس تغفر اللہ اسی کے بعد تو مندوخیل آیا جو اس طرح فلائنگ کیک ماری ہے دلتا آشا ماں یہ کیا زبار یہ کچھ ہیڈنگ میں ڈالی گی ہوئی ہے یہ مجھے یاد ہے کہ کل نائنٹی نائن پرسنٹ ریزلٹ آتا رہے اور اس میں یہ صاحبہ بہت آتے گئی اور جیتے ہی ریزلٹ آئے ہیں تو میاں نواز شریف جو کہ ایک وکٹری سپیچ بھی دے چکے ہیں تو وہ چیت گئے کیا کہتے ہیں یہ اوہ اوہ یہ لگا یہ لگا اوہ ٹھپے لگ گئے یہ دو جگہ کیوں لگا دیا ہاں یہ دو تین جگہ کیوں لگا زائے کر رہے نا اوہ اچھا یعنی اوہ ووٹ زائے کی ہیں یاد کیا حال ہے یاد کیا کری ہے کیا حال ہے زبان یہ جو ہے یہ کچھ اور ویڈیوز ہمارے پاس ہیں اپنے کے دیٹرے کا آ رہے ہیں اوہ اوہ یہ کیا چل رہے ہیں تپ میں لگ رہے ہیں یہ دیکھو زبان میں یہ ہی کہنا جس ملک میں نووے دسوی کے انتہانہ شباب نہیں ہیں انتخاب کیسے ہو رہا رہا شکلہ ہوگا جب ہمارے لٹریسی نہیں ہوگی پڑے لکے لوگ نہیں ہوں گا ایسی ہی حرکتیں ہوں گی سیڈلی اوہ یہ پڑے میں پیپر یہ کچھ لڑکے آئے تھے یہاں پر اور انہوں نے سارے بریلے بلوک اوہ اوہ توڑ کے چلے گئے توڑ کے سارے باکس دیکھ کر اور کچھ ووٹنگ لسٹ اور بیلے پیپرز بساچ پلے گئے پلیس تو پالے بھار کھڑے تھے لیکن انہوں نے انہوں کو روکا نہ کچھ کہا اور ان کو دیکھتے رہے گا یہ شوپیز کیوں آتے باہر میں یہ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا دستگیر اسکول بلوک نائن دستگیر گز اسکول اوہ اچھا زیادہ دھائم اس کے بعد اگر یہ جماعتیں کہتی ہیں نا ہم شفاف طریقے سے جیتے ہیں ان کو چاہیے دونوں آتوں کو الٹا کر کے اپنی طرح رکھیں گے اچھا سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ جب یہ ویڈیوز آپ کے پاس آئیں میرے پاس آئیں پورے پاکستان میں یہ روالو ہوئی اور میں ہم شور پوری دنیا میں بھی یہ ویڈیوز بھائی ہوں گے بدنامی ہے بدنامی ہے ایلیکشن کمیشن پاکستان ایلیکشن کمیشن پاکستان صرف اسلامباد میں ان کا ایک آفیس ہے وہاں بیٹھے رہا ہوں گے یہ چل رہا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں پاس بجے ووٹنگ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے پاکستان کا اللہ آفیس یہ بات جو ہے بہت سے لوگوں نے کہی ہیں اللہ آفیس پاکستان جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آخر میں میں ویڈیو بھی اینڈ کرنے سے پہلے کہاں گا کہ انتخاب نہیں انقلاب کی ضرورت ہے ضرورت ہے نظام تقدیل ہوگا میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی آج سے یہ تحیہ کریں کہ ہم نے کسی نہ کسی طرح اپنی یود کو ایڈوکیشن دینی ہے اگر میں پڑھا لکھا ہوں نا تو میں نے کم سے کم تین چار لوگوں کو مفت میں ایڈوکیشن دینی ہے یہ اگر ہم ٹھان لیں تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے کوشش کر سکتا ہے بہت سارے لوگ پڑھائی میں صرف یہ توشتے ہیں کہ ایڈوکیشن is only one symmetric یا metric center I won't count that I would just say کہ علم knowledge is education تو اگر میں نے فلم میں کچھ کیا ہے تو میں فلم کی کوئی چھوٹی سی بات کسی student کو پڑھا دوں کسی بچے کو سمجھا دوں that is knowledge knowledge کا transfer is education education کو کتابوں سے مت جونے the only thing I want to say بہترین نظریہ زوار آپ کا viewers اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگا کیجئے comments and if you want to ہماری اس ویڈیو کو مزید share کریں تاکہ لوگ ہماری اس ویڈیو سے جو ہے فائدہ اٹھا سکے دیکھ سکے اور آج کی ویڈیو سے مجھے یعنی کاشف شاعری اور زواری آور کو دیجئے اجازت بہت جب کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ